دوستہ میں عادل خان آزاد آپ دیکھ رہے ہیں انڈونیشیا پردھان منطری نریندر موڈی انڈونیشیا میں ہے انڈونیشیا میں جی ٹوینٹی سمیٹ چل رہا ہے بالی میں اور وہاں پر دنیا کے راشتری ادھیک شاہیں مضبوط دیشوں کے اور آپ کو پتا ہے کہ چائنہ کی راشپتی شی جن پنگ بھی اس موقع پر وہاں موجود ہے یہ پہلا موقع ہے جو گلوان کی ہماری گھٹنا ہوئی تھی جہاں بیس جوان شہید ہوئے تھے بھارتی سینہ کے وہاں اس شہادت کے بعد اس گھٹنا کے بعد پردھان منطری نریندر موڈی اور شی جن پنگ کی یعنی ان دونوں دشمن دیشوں کے راشتری ادھیکشوں کی پہلی یہ ملاقات تھی اور اس ملاقات میں پردھان منطری موڈی چوب گئے کیونکہ سوشل میڈیا پر کہا جا رہا ہے کہ وہ اس دوران شی جن پنگ کو لال آکھ نہیں دکھا پائے لال آکھ دکھانے کا موقع تھا لیکن اس موقع پر پردھان منطری نریندر موڈی لال کرتا پہن کر موقع پہنچ گئے بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ لال آکھ نہ سہی لال کرتا دکھا کر انہوں نے اپنا گتی روض جتایا ویروض کیا اس گھٹنا کا جو چائنہ نے انجام دی تھی بھارتی سینہ کے خلاف لیکن کیا اس کو لے کر ٹوٹر پر یا سوشل میڈیا پر سب کچھ ویسا ہی ہے جیسا ہماری ہندی میڈیا میں لکھا جا رہا ہے ہندی میڈیا میں لکھا جا رہا ہے بی پی نیوز کے ہیڈ لائن دیکھئے کہ پی ایم مو� اور کچھ بولے شی جنپنگ بس سنتے اور دیکھتے رہے ایسا لگ رہا ہے کہ پردان منطری موڈی نے شی جنپنگ کو جنگ کر کھڑی کھوٹی سنائی ہے اور شی جنپنگ یوں ہی کہہ رہے جی جی آپ درست فرما رہے ہیں جی جی غلطی ہوئی جی جی ایسا لگ رہا ہے کہ بس ایسے پیش کیا جا رہا ہے میڈیا میں دوسری ایڈ لائن کہتی ہے گلوان جھڑپ کے بعد پہلی بار ملے موڈی اور جنپنگ جی ٹوئنٹی میں ڈینر کے د دوران ہوئی ملاقات ہندوستان کی ایڈ لائن ہے سوچئے جس شخص نے جس شخص کی سینہ نے ہمارے دیش کے ویر جوانوں کی شہدت لی ہو ہمارے دیش کے ویر جوانوں کی حتیہ کر دی ہو اس دیش کے راشتہ دکھ کے ساتھ کیا ہم ڈینر کریں گے یہ گالا ڈینر تھا اور اس دوران پردان منطری موڈی حسب معمول مطلب پروٹوکال کے تحت موجود تھے کوئی بری بات نہیں ہے لیکن لوگ اس پر سوال اٹھا رہے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ آپ کی پارٹی بپکش میں رہتے ہوئے گلے پھاڑ پاڑ کر کہتی تھی کہ کھیل اور یدھ ایک ساتھ نہیں ہو سکتے تو پھر ڈینر اور یدھ ایک ساتھ کیسے ہو سکتے ہیں تب بھی یدھ تو نہیں ہو رہا تھا ایک شدم ید تھا اور آج بھی ایک شدم ید ہے بھارت اور چین کے بیچے تو پھر ڈینر ایک ساتھ کیسے ہس کے کیسے مل رہے ہیں غصہ تو ہونا چاہیئے تھا غصہ نہیں تو چہرہ سیریس ہونا چاہئے تھا لیکن پردان منطری موڈی مسکر آ رہے تھے دیکھئے تصویریں آپ میں دیکھ لی ہی رننگ کمنٹری میں کر رہا تھا اب آپ درہا سنت لیجئے کہ بڑے بڑے گیان والے لوگ بڑے بڑے سمجھدار اور گمبیر لوگ جو ہیں ٹوٹر پر وہ اس بارے میں کیا کہہ رہے ہیں شی نواز بیوی ہیں راشی ازیش کانگریس کہ انہوں نے ٹوٹر پر اس ویڈیو کو شیئر کرتے لکھا لال آکھ دکھانے کی بات ہوئی تھی لال کپڑا پہن کر جن پنگ کو دیکھتے ہی ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ کر دوستی کا ہاتھ بڑھانے کی نہیں آپ نے جو ویڈیو دیکھا وہ آدھا تھا اسے گودی میڈیا کے بہت سے لوگ یہی پرسارت کر رہے ہیں کہ موڈی کی طرف جن پنگ بڑے اور جو ہے انہوں نے ہاتھ ملا لیا موڈی نے اس وجہ سے جبکہ حقیقت یہ ہے ایک ویڈیو میں آپ کو پورا باد میں دکھاؤں گا جو آلٹ نیوز والے بھگتوں کی جو ہمیشہ لال کرتے رہتے ہیں لالاک کی جگہ تو وہ انہوں نے شیئر کیا انہوں نے فل ویڈیو کے نام سے وہ شیئر کیا ہے جس میں موڈی بیٹھے میں ہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ جن پنگ آتے ہیں انڈونیشیا کے شاید جو سمرارٹ ہیں یا کہیں کے ان سے بات کرنے لگتے ہیں تب ہی موڈی کو اور دوسرے لوگوں کے ساتھ ستا ہے جن پنگ آئے ہیں اور اقدم سارے لوگ عدب میں استقبال میں کھڑے ہو جاتے ہیں دوسرا ٹویٹ دیکھتے ہیں دوسرا ٹویٹ بھی محمد زبیر کا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ چین کو گودی میڈیا سمجھ رکھا ہے کیونکہ روبیقہ لیاکہ جو اے بی پی کی جانی معنی پرکھر انکر ہیں کافی تیر بولتی ہیں وہ خدا اور بھگوان کے رام کے کرم سے گرتے گرتے بچ جاتی ہیں وہ انہوں نے اس ادھورے ویڈیو کو شیئر کرتے لکھا ہندوستان بولے گا اور چین سنے گا اس دور میں چاپلوسی کے لیے ملنے والا جو تیل ہے تیل کا پیپا صرف اسی کے دام گھٹے ہیں باقی سارے چیزیں سارے دال چاول تیل اور سپولا فولا یہ سمیں جاؤ گیا لیکن چاپلوسی کے تیل کا پیپا اچانک بہت سستا پچھلے آٹھ سال سے ہوتا چلا جا رہا ہے خیال ان کے اس ٹویٹ کو شیئر کرتے ہوئے ویڈیو کو زبیر بھئیہ نے لکھا کہ چین کو موڈی چین کو گودی میڈیا سمجھ رکھا ہے چین کو اچھا کہ مطلب ہندوستان بولے گا اور چین سنے گا گودی میڈیا تھوڑی نہ آئے پپا بول رہا ہے اور آپ سن رہا ہو تو محمد زبیر نے فل ویڈیو شیئر کیا ہے کہ دیکھئے کس طریقے سے آتے ہیں جن پنگ آتے ہیں اور موڈی جی بیٹھے ہو کچھ لوگوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں سمبھفتہ کچھ ویدیشی ہوں گے ان کا انٹرپریٹر ہوگا اور ایک دم موڈی جی اس تقبال میں کھڑے ہو جاتے ہیں ہمیں یاد ہے ہمارے گھر میں جب کوئی بڑا آتا تھا وہ ہم ایسے ہی ہو جایا کرتے تھے ویسے دو راشتہ ادھرشوں کے بیچ بھی ایک تمیز ہوتا ہے کہ ایسے کھڑے ہو جانا لیکن اگر بھارت تھسک کے ساتھ ہے مضبوط دیش ہے اپنے آپ کو بڑا شکتی شالی و محطمون دیش مانتا ہے تو اس کے راشتہ ادھرش کو کم سے کم دشمن دیش جسے ہم دشمن مانتے ہیں کم سے کم ہم اس کی اپلیکیشنز تو انسٹال کری دیتے ہیں نا جب معاملہ خراب ہوتا ہے تو ایسے دشمن دیش کے راشتہ ادھرش کے سمان میں کھڑا نہیں ہونا چاہیے تھا اب یہ فل ویڈیو دیکھئے محسوس کیجئے کہ میڈیا آپ کو کیا دکھاتا ہے اور ہوتا کیا ہے اب ہم اس گھٹنا پر جلدی جلدی پڑھ دیتے ہیں کچھ رییکشنز تمام دیش وہاں موجود تھے آپ کو بتا چکے ہیں مودی جی اگدم ادب میں کھڑے ہو گئے جیسی شی جن پنگ آئے اچھی بات ہے وہ سب بھی ہیں مودی جی ہمارے شالین بھی ہیں سو پریہ شینیت لکھتی ہیں گانگریس کی پروکتہ کے بیس جا بازو کی شہادت پر چین کو لا لاکھ دکھاتے مودی جی اور اس میں نیچے لکھا ہے انڈین آرمی سیز ٹونٹی سولجرز کلجن کلیش وچینیز ٹروپس ان در گلوان ایریا یہ اٹھائیس ٹنبر مر دوہزار اکیس کی خبر لگ باگے ایک سال پہلے اور یہ اس گھٹنا کے بعد ان دونوں کی ملاقات تھی جس پہ مودی جی کو لوگ چاہتے تھے کہ پرتیرود ویرود کچھ تو جتائیں لال آکھ ہی دکھاتے ہیں لیکن لوگ کہنے لگے کہ مسکرہ مسکرہ کے مل رہے تھے جنہوں نے ہمارے دیش کے جوانوں کو شہید کیا ان سے اور لال کرتا پہ ان کے ملے لال آتھ چھوڑی ہے گلوان جھڑپ کے بعد پہلی بار ملے مودی اور جنپنگ جی ٹونٹی میں ڈینر کے دوران ہوئی ملاقات ہندوستان کے ایڈلین آپ دیکھی چکے تھے محمد زبین نے اسے پھر شیو عرور جو ہیں وہ ایک انکر ہیں انگلیس چینل کے وہ لکھتے ہیں مودی شی ہینڈشیک گلوان کلیش کے بعد مودی اور شی جنپنگ کے بیچ پہلی بار ہاتھ ملایا گیا ایسے والا لیکن وہ پوچھ رہے ہیں لال آکھ زبیر پوچھ رہے ہیں اسی کو شیئر کر کے کانگریس نے شیئر کیا اس ویڈیو کو لکھا گلوان گھاٹی میں چینی سینکوں کے ساتھ ہنسک جھڑپ ہنسک جھڑپ میں شہید ہوئے ہمارے بیس سینکوں کے نام کرنر سنتوش بابو نائب صوبے دار ندو رام سورین نائب صوبے دار مندیف سنگ صوبے دار ستنام سنگ حوالدار کے پلانی حوالدار سنیل کمار حوالدار بپل روئے لانس نائک نیپک سنگ نام سے پردان منتری سب کو پہچان چکے ہوں گے لیکن ان سب کی شہادت کے بدلے انہوں نے ایک بھی لا لاکھ نہیں دکھائی اور ہاتھ ملا کرشی جنپنگ سے چلے آئے یہ سب پردان منتری موڈی اور بھاچپا کے ویرودی کہہ رہے ہیں رن ویجائے سنگ صاحب پترکار کہتے ہیں ہم بھی تو کہہ رہے ہیں لیکن ہم ویرود تھوڑے نہ کر رہے ہیں خبر دکھا رہے ہیں اور جو سب ویرود کر رہے ہیں ان کا لوگتانترک حق ہے جو سوال میڈیا نہیں پوچھ سکتا وہ پوچھیں گے یہ لوگ کہ آپ کیسے ہاتھ ملا رہے ہیں لال آگ کہاں گئی ہے آگ میں آگ ملا کر بات کرتے ہیں مسکرا کر بات کر رہے تھے رن ویجائے سنگ صاحب پترکار لکھتے ہیں ہمارے بیر شہید جوان اور ان کی حسیت شام میرا سنگ ہیں پترکار لکھتے ہیں ہمارے پردان منتری کافی ادھار ہیں چین کے راشپتی جس نے گلوان ویلی میں ہمارے سینکوں پر چپکے سے حملے کروا کر شہید کیا اس چینی راشپتی کو دیکھتے ہی اپنی کرسی چھوڑ کر ہاتھ ملانے چلے گئے اس سے پتہ چلتا ہے پردان منتری بڑے دل کے آدمی ہیں نظر فریدی ہیں یہ بھی لکھ رہے ہیں کانگریس سے جڑے ہوئے ہیں کہ گلوان گھاٹی میں چینی سینک کے ساتھ ہنسر جھڑپ میں ہمارے بیس سینک شہید ہو گئے اور صاحب لال آنکھوں کی جگہ لال کرتا دکھا رہے ہیں انہوں نے اس کا فوٹو شیئر کیا ہے آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے عجیت انجم صاحب پترکار ہیں لکھتے ہیں لال آنکھ سے جن پنگ بھز ہمارا زومی میڈیا اسی طرح کے ٹائٹل سے جو ہے شو بنا دیتا ہے وہ بیس بیس پچیز ہزار والے پروڈیوکسر اسی میں مائے روکے ایک دن اپنا زیزو میں بڑھوا بڑھوا کے سترستی کمانے لگتے ہیں جن پنگ بھز میں ایلین لے گئے دودھ موڈی کا پنچ ہو گیا ملحب جو ہے چائنا کا منچ ایسے طریقے سے جو ہے ختم ہے سب کچھ سپریٹ آف کانگریس لکھتا ہے اس کو شیئر کرتے ہوں موڈی ویرنگ ریڈ سوٹ ریڈ سوٹ تو میٹ دو چائنا اسی 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 موڈی یہ سب سے بڑی چائنیز چیز ہے یا کت ہے یا کچھ بھی کہہ لیں کہ موڈی نے جو آج تک کی ہے کہ شی جن پنگ سے ملنے کے لیے لال کرتا ہی پہل لیا ہے لال تو ڈریکن کا نشان ہے لال جھنٹا ہے چائنا کا لال آگ کی بات ہوئی تھی اچھا نرین موڈی جی نے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے ایک ویڈیو ایک فوٹو تین شیئر کی ہیں جو بائیڈن امریکی راشپتی کے ساتھ انہوں لکھا ہے کہ ہیپی ٹو ہیب میٹ ساری ہیپی ٹو ہیب میٹ پورٹس پورٹس ملک پریزیڈنٹ آف دا یونائٹیڈ سٹیٹ جو بائیڈن ایڈ دا جی ٹوینٹی اور او آر جی سمیٹ اور جو ہے اس کے بعد لکھا ہے کہ تو ان کے ساتھ جو بائیڈن سے میری ملاقات ہوئے اور مجھے یقین ہے کہ ہماری بہت زیادہ پھل دینے والی پھلدائی جو ہے بات چیت ہوئی جس کے نتیجے نکلیں گے جو ہے رہی ہے تو وسیم اکرم تیاغی پدرکار لکھتے ہیں کہ دیکھ کر بہت اچھا لگا کہ ہمارے پردھان منتری امریکہ کے راشپتی تصویروں کو اپنی اوفیشل ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹ کریں لوگ مضبوطی دکھاتے ہیں مضبوطی تب ہے جب پڑے راشتہ روس امریکہ اور چائنہ ان کے راشتہ دھیکھ پردھان منتری موڈی کے ساتھ اپنی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھیں کہ آج کا دن بہت بڑی نتیہ کے ساتھ ملنے میں بسرا اور کیا گودی میڈیا کر رہا ہے وہ تو آپ نے دیکھی لیا کیسے ہمارے پردھان منتری لال آگ دکھانے کے لئے شی جنپنگ کو کھڑے ہوئے یہ اور بات ہے لوگ ان کا برود کر رہے ہیں لیکن مجھے یقین ہے انہوں نے لال آکھیں دکھائی ہوں گی اور ضرور دکھائی ہوں گی جائے